اسلام علیکم ویوورز امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے ویلکم ٹو ہینہ بلال کینیڈا ولوگز آج میں پرونز کری بنانے جا رہی ہوں اس کو کہتے ہیں پرونز کری بھی انڈین ویوورز کہتے ہیں اور ہم لوگ کہتے ہیں پرونز کرہائی میں آج مختلف قسم کی پرونز کرہائی بنانے جا رہی ہوں کیونکہ ونٹر کا موسم ہے اور پرونز کھانے کا بہت دل کر رہا تھا جیسے لاسٹ ویڈیو میں آپ نے دیکھا تھا میں نے پرونز منچورین بنایا تھا تو میں نے کہا کیوں نہ پرونز کو اس دفعہ دیسی سرائل میں بنایا جائے تو میں نے پرونز کو کڑھائی بنائی اس کی اور اس طرح سے پرونز میں نے لیے 24 پرونز تھے اور ان کو جو ہے ٹائگر پرونز تھے اور ان کا میں نے پیچھے سے جو ٹیل تھی وہ نکال دی تھی اور میں پھر اس کو میں ہمیشہ کھانا بناتی ہوں آلیو آئل میں تو کیٹلینڈ کا آلیو آئل میں نے لیا آپ کہہ سکتے ہیں 3-4 ٹیبل سپون اور 3-4 ٹیبل سپون میں ایک چھوٹا پیاز باریک چوپ کر کے آپ نے اس کو ہلکی گرم آئل میں جو ہے وہ گولڈن براؤن جب تک پیاز ہو جائے تب تک آپ نے اس کو یوز کرنا ہے مطلب کہ ایک میں نے تو ایک یوز کیا کیونکہ کیونکہ قانٹیٹی بھی دیپینڈ کرتا ہے لیکن میرے اتنے 24 شرمز پرونز تھے اور اس کے حساب سے جو ہے میں نے ایک چھوٹا پیاز اس کو باریک چوپ کیا اور اس کو آرام سے جو ہے نا گولڈن براؤن کیا جب تک وہ گولڈن براؤن نہیں ہوتا پھر آپ دو چھوٹے چھوٹے ٹیمارٹر لیے یا پھر آپ ایک بڑا ٹیمارٹر بھی لے سکتے ہیں میں نے دو چھوٹے ٹیمارٹر لیے اس کے اوپر کا چھلکا اتار کے اس کے چوپ کر کے اچھے سے سلائسز کر دیا اور اس کو چوپ کر کے میں نے ڈال دیا کڑھائی کے اندر جب آپ کی جو آپ سمجھے کہ وہ براؤن ہو گئے اور پھر اس کو اچھی طریقے سے بھونے ابھی مسالہ ڈالے بغیر سے میں نے ادرک لسن کا پیسٹ ڈالا اور پھر اس کے بعد اس کو اچھی طریقے سے بھونا تاکہ وہ ٹیمارٹر اچھی طریقے سے پک جائے اور اچھی طریقے سے جب پر ایک پیسٹ بھونی بھی تیار ہو جائے کڑھائی کے مسالے کی پیسٹ تو اس کے اندر پھر میں نے اپنے سارے جو مسالے ہیں وہ میں نے ڈالے میں نے ایک ٹی سپون نمک لیا اور میں بنگ سالٹ یوز کرتی ہوں ہمالین سالٹ میں نے ایک ٹی سپون نمک لیا اور پھر اس کے اندر میں نے ڈالا ایک ٹی سپون ہی میں نے لال مش ڈالا تاکہ بچے بھی کھا سکے اور ایک ٹی سپون میں نے ڈالا کٹاوہ زیرہ پاودر زیرہ آپ کہہ سکتے ہیں میں نے پاودر زیرہ ڈالا میں نے ہاف ٹی سپون حلدی ڈالی اور ہاف ٹی سپون میں نے ڈالا سوکھا دنیا اور سوکھا دنیا ہاف ٹی سپون اور ہاف ٹی سپون زیرے کو میں نے علیہ دا سے پیس دیا تھا وہ کم از کم ایک ٹیبل سپون بن گیا تھا اور تھوڑا سا کیونکہ کڑھائی میں تھوڑا سا فائنلی چاپٹ بھی دو تو پھر آپ کو مزا آتا ہے آپ کے موہ میں آئے تو پھر میں نے وہ بھی علیہ دا سے ڈال گیا تھا یہ دیکھیں اچھی طریقے سے میں نے مسالہ کڑھائی کا بھون کر کیونکہ آپ کو پتا ہے پرونز جو ہے وہ اینڈ میں ڈالتے ہیں وہ جلدی سے کوکٹ ہو جاتے ہیں اور اس کو اوہرکوک نہیں کرنا ہوتا اگر آپ اس کو اوہرکوک کریں گے چکن تو ہے نہیں کہ اس کو گلنے میں ٹائم لگے تو وہ فائیف تو سکس منٹس میں آر ایزیلی وہ گل جاتی ہیں تو اس سے پہلے جو ہے آپ آپ نے کڑھائی کا اچھی طریقے سے مسالہ پروپر تیار کر لیں اور اچھی طریقے سے اس کو بھون لیں اتنا بھون لے کے پروپر اس میں جو ہے نا اس کا اوہل جو ہے نا تری اس کی اوپر آ جائے اور اس کی اس طریقے سے شکل ہونی چاہیے اور پھر اس کے بعد میں نے اس میں شریمز اپنے ڈال دیے جب یہ بلکل بھون جائے مسالہ بھوننے پہ آ جائے پھر آپ نے اینڈ میں ڈالنے شریمز کو کیونکہ فائیف تو سکس منٹس پہ وہ بن جائیں گے ورکوک کریں گے تو بہت زیادہ ربری ہو جائیں گے تو ایک یہ ٹپ ہوتی ہے کہ ہی ٹپ ہوتی ہے شریمز کی کہ آپ اس کو اوہرکوک نہیں کرنا چاہیے اب اس مسالے میں اچھی طریقے سے جب آئل سپریٹ ہو جائے گا تو اب ہم ڈال دیں گے اس کے اندر اپنے سارے پرونز اس پرونز کو اچھی طرح سے میں نے واش کر لیا تھا اندر سے یہ صاف تھے صرف اور صرف میں نے اس کی ٹیل اتاری تھی اب ہم لوگ اس کے اندر یہ اپنے پرونز ڈال دیں گے اور اس کو اچھی طریقے سے مکس کر کے ہلکا سا کہ سکتے ہیں دو تین گھونٹ پانی میں نے ڈال دیا تھا تاکہ وہ تھوڑا سے کیونکہ مسالہ آپ کو بتا ہے بھون گیا تھا اور پرونز نے تو کوئی پانی چھوڑنا نہیں ہوتا موگی ہی تنا تو میں نے دو تین گھونٹ پانی ڈال کے اس کو ڈھکن دے کے اچھی طریقے سے میں نے باند کر دیا تھا تاکہ یہ پانچ چھے منٹ جو ہے وہ بلکل پاک جائیں اور کیونکہ ہمارا جو ڈیلی کی روٹین ہوتی ہے اس میں چکن کڑھائی تو ڈیفرن ڈیفرن طریقوں سے ہم لوگ بناتے ہی رہتے ہیں لیکن میں چاہ رہی تھی کہ اس دفعہ بلال پرونز لے کر آئے تھے تو ہم لوگ مزے کے جو ہے نا میں کوئی دیسی اس کی ریسپی چاہ رہی تھی کہ اس کو دیسی سٹائل میں بناوں پرونز کو اور یہ دیکھیں مزے دار قسم کے بھون بھونے پرونز کڑھائی بلکل ریڈی ہے اور سرونگ کے لیے اور ڈیش آؤٹ کرنے کے لیے بلکل جو ہے وہ ریڈی ہو گئی ہے اور اوئل اس کا اوپر آ گیا تھا اور یمی میں نے گارلک نان کے ساتھ اس کو سرف کیا تھا اور اس کو آپ گارنش کر سکتے ہیں ادرک کے ساتھ اور ہری مرچیں اور دھنیا اور میں نے گارلک نان ملتے ہیں کینیڈا میں اس کو میں نے نکال کے اچھی طریقے سے گھی لگا کے برش کر کے اور دیسی گھی میں اس کو تھوڑا سا جو ہے نا اور یہ میں نے مزے کی پرون کڑھائی بنائی تھی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئیے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیجئے گا اور ہنہ بلال کینیڈا ولوکس کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا شکریہ موسیقو موسیقی